موسیقی ہیلو اسلام علیکم خوش آمدید ماسٹر کلاس ویڈ ملک میں آج جس چیز پہ ہم لوگ بات کریں گے مینٹل ویل بینگ آف این ایتلیٹ اور اس کے لیے جن کو ہم لوگوں نے بلایا ہے وہ آئی سی سی کی رینکنگ میں پہلی پاکستانی تھی جو بولنگ میں نمبر ون تھی اور آئی سیم ٹائم انہوں نے ایشین گیمز میں از اکیپٹن دو گول میڈلز جیتے آئی سلام علیکم سلام علیکم اللہ کا شکر ٹھیک 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 میں تو کہہ رہی ہوں بڑے والراؤنڈر آپ بن چکے ہیں آف دی فیلڈ آن کیمرا بھی اتنی زبدست پرپورمنس آ رہی نہیں نہیں بالکل نہیں آ رہی بہت سارے ڈی ٹیکس ہوتے ہیں تو آپ کی اچیومنٹس ماشاءاللہ ایسی ہیں کہ اگر میں بولنا شروع کروں گا تو جتنا ہمارا شو کا ٹائم ہے وہ نکل جائے گا اس میں لیکن میں آپ سے جو چیزیں جاننا چاہتا ہوں سپیشلی جو آف دی فیلڈ ڈیسٹریکشن ہیں فار ایسیمپل اب میڈیا پریشر سوشل میڈیا پریشر اس کے اوپر سمٹائم یو دونٹ پرفارم ای بگ گیم آپ کا دل چاہتا ہے کھانا کھانے کو مطلب آپ نکلنا چاہتے ہیں اپنے روم سے اور جب آپ باہر جاتے ہیں کھانا کھانے سمٹائم فینس they come up to you and they say such things which آپ نہیں سننا چاہتے ہیں تو اس کو مطلب آپ کیسے suggest کریں گے یا آپ اپنے کریئر میں اس کو کیسے deal کرتی تھی بالکل شوئے بھئی I think آپ نے خود بڑا زبدست اس کو deal کیا ہے but سب سے important میرے ساتھ جہاں تک آپ نے میڈیا کی بات کی تو میڈیا handling اب کافی حد تک بہتری آ رہی ہے پی سی بی کے اندر بھی کہ اس کو پلیئرز کو گرون کیا جا رہا ہے but وہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو باقی دنیا میں proper طریقے سے پلیئرز کی گرومنگ ہوتی I think یہ بڑا ضروری ہے I was very lucky کہ میرے والد جو ہیں وہ بیٹھ کے مجھے لیٹرالی تیاری کرایا کرتے تھے پریس کانفرنسے سے پہلے mock questions پوچھا کرتے تھے تاکہ کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم نے بہت سے difficult times دیکھے 2009 میں 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 کیپٹن بنی ساتھ ہی ہمارا سرلنکن ٹیم پہ blast ہو گیا پھر کچھ عرصے بعد spot fixing match fixing والی چیزیں آگئی تو بڑے tough times سے ہم لوگوں کو گزرنا پڑا اور جہاں جاتے تھے تو international میڈیا بھی generally negative کو زیادہ آپ سے پوچھا کرتا تھا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا homework بڑا ضروری ہے آپ کا grounded ہونا rooted رہنا وہ بڑا ضروری ہے اور تھوڑی سی preparation کر کے جانے اگر آپ without preparation جائیں گے میڈیا کے آگے جس طرح آپ کو پتا ہے cricket میں آپ preparation opposition کو کر کے جاتے ہیں اسی طرح players کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ان کا کام ہے کہ میڈیا کو face کرنے کے لیے بھی ان کو preparation کرنے ایک اور جو ہے since your answering تو میں نے کہا اس میں تھوڑا سا اور dig in کیا جائے اب آپ چلے گئے choice نہیں ہے آپ نے باہر کھانا کھانا ہی ہے اور مطلب کچھ ایسے fans آگئے ہیں آپ کے پاس اور انہوں نے آپ کو ایسی باتیں بولی ہیں کہ وہ آپ کو بہت زیادہ hit کی ہیں اور اب next day پہ you have a very important game تو اس کو کیسے مطلب deal کرنا چاہیے اور I'm sure آپ نے بھی اپنے کریئر میں دیکھا اور میں نے بھی دیکھا اس چیز کو بہت زیادہ اور especially یہ اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو ہمارے youngsters ہیں especially جو نئے ٹیم میں آتے ہیں تو ان کے لیے نا یہ جو stardom والی چیز ہے اس کو مطلب کیسے balance کیا جائے in between your profession and this stardom جو ہے بلکل یہ بڑا important point آپ نے ریز کیا ایک اچھا player ہونا اور ایک star ہونا یہ دو بلکل فرق چیزیں بہت سے اچھے players تھے بہت outstanding players تھے جو کبھی superstars نہیں بنے اس ملک میں یا cricket میں generally اور کچھ تھے جو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے شک on ground ان کی performance بہت extraordinary نہیں پر وہ superstars بن گئے سو اس میں obviously آپ کی media awareness آپ کی personality آپ کیسے کرتے ہیں وہ سب چیزیں count کرتے ہیں پر جو بات آپ کر رہے ہیں کہ criticism کو unjust criticism ہو یا constructive criticism ہو یا کوئی root behavior ہو اس کو cope کرنے کے coping mechanisms develop کرنے کی ضرورت ہے ہر بندے کا coping mechanism الگ ہوگا کوئی religion سے مدد لیتا ہے نماز پڑھتے ہیں لوگ faith سے مدد لیتے ہیں کچھ لوگ meditation course میں شامل کر لیتے ہیں کچھ لوگ writing سے مدد لیتے ہیں کچھ لوگ واپس gym میں چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو exercise کر کے فرسٹریشن کو نکالتے ہیں تو ہر بندے کا coping mechanism فرق ہوتا اس لئے بہت important as an athlete اپنے آپ کو سمجھ نا کہ مجھے کیا چیز help کرتی ہے ایک تو بہت important چیز ہے جو میں آج بھی عمل کرنے کی کوشش کرتی ہو کبھی کچھ برا لگ جائے تو سب سے پہلے take deep breath اور کم کم پانچ سیکنڈ کے بعد کوشش کریں جواب ایک ایسی چیز ہے کہ once the pressure comes on you تو اس وقت کوئی چیز نہیں سمجھ جا رہی ہوتی اس وقت تو یہ ہی آرہ ہوتا ہے یا اللہ بچا لے بلکل تو فیتھ ہم لوگ لکی ہمیں تو فیتھ بہت help کرتا بٹ اگدم سے ریاکٹ کرنا بہت ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے آپ نے بھی فیس کیا ہوگا میں نے بھی فیس کیا کبھی پریس کانفرنسز میں بہت بتمیزی ہو جاتی ہے کچھ جرنلسٹ ایسے ہوتے تو وہاں پہ اپنے cool کو رکھنا پڑتا ہے اور یہ مجھے تو ٹیکنیک بہت امپورٹنٹ لگی تھی کہ بریدنگ وہاں پر کرنی کیونکہ تھوڑا سا پاوس کر لیں تھوڑا سا اپنے ریسپونس کو ڈیلے کر دیں اس ٹائم پر جس وقت آپ کا temper بہت اونچا جا رہا اور اس کے بعد اپنے اردگیت کے لوگوں سے مدد لینے میں کوئی برائی نہیں سمجھ نی چاہیے ہم لوگ بہت کچھ اندر رکھتے ہیں جب وہ بوٹل اپ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اگدم سے اس کا ریاکشن پر بھی ہونا چاہیے ایس کیونکہ از 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 جب مار پڑھ رہی ہو ناو یو لکنگ فور سام مان کہ یار یہ مجھے یہاں پہ وکیٹ دلائے گا جو ہمیں مار پڑ رہی ہے اس کو روکے گا ایسے گو ٹو پرسن بھی آپ کا ہونا چاہیے جس ٹو ڈسکس اور ٹو شیئر وڈیور بودھرنگ یو اور میرے خیال میں آپ کو گو ٹو پرسن جو ہے نا وہ ہائپر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی ہوتی اور وہ آپ کو جانتا ہے انسائیڈ آؤ تو وہ آپ کو ایک اچھی ایڈوائز دے سکتا ہے تو یہ سارے elements ہمیں دیکھنے چاہیئے میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد میں ایک سٹوری سنا ہوں گا وہ اتنی امپورٹنٹ سٹوری ہے کہ مجھے میرے کریئر میں اس کا بہت فائدہ ہوا اور دیس وارز بیک ان 2004 اور بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک سٹوری سنانی تھی وہ میں آپ کو سناتا ہوں دے گریٹ بریک 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 ان کی یہ سٹوری ہے کہ میرا بولنگ ایکشن جو تھا وہ اس پہ بین لگ گیا اور آسٹریلیا میں باب اولمر نے بہت ٹرائی کی کہ میرا کسی طرح وہ کلیر ہو میں پرث میں بھی رہا بہت سارا ٹائم لیکن وہ نہیں ہو پایا کیونکہ آئی ہیڈ ٹو گو ٹھو ایلبو سارجری تو اس میں جب ہم لوگ انڈیا ٹور پہ گئے وہ بہت امپورٹنٹ ٹور تھا اور اس میں ایلبو پرفارمنگ آلسو لیکن بیٹنگ میں بولنگ میں کرنی پا رہا تھا تو وہ مجھے چیز بودھر کر رہی تھی سو امس ساتھ LOOK ثور بودھر سو سو فرس اپنی کچھ ہیں امس میں اور میں ڈیپتھ میں گیا ان کے ساتھ میں نے کہا still it's there میرے mind میں ہے تو میں انہوں نے ایک چیز مجھے بولی انہوں نے کہا کہ ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ سرجری تو ہونی ہے تو انہوں نے مجھے بولا کہ keeping شروع کر دو keeping مطلب ایسا department ہے وہ تو آپ کو بچپن سے میں نے شروع کر دی مقصد یہ سٹوری سنانے کا یہ ہے کہ انہوں نے اس time کے لیے مجھ سے best جو تھا وہ کیسے نکلوایا جا سکتا تھا انہوں نے مجھے تھوڑا distract کیا کہ ایک مجھے ایسی hope دی کہ I can be a wicketkeeper جو کہ بڑا مشکل کام تھا اس کا کامی کو بڑا افسوس ہو رہا تھا ان کی mental health کا کیا ہوا ہوگا اس وقت وہ پھر اس سے باپور موری کو دو لوگوں کے ساتھ deal کرنا پڑا تو اس میں پھر یہ ہوا کہ میں نے keeping شروع کر دی practice at least شروع کر دی اور تو اسی لیے میں یہ story share کر رہا ہوں کہ صرف ضروری یہ نہیں ہوتا کہ ایک جو head coach ہے آپ کا اس کا صرف یہی کام ہے کہ کیسے technical aspects پہ mostly وہ آپ کے ساتھ discuss کرے چیزیں وہ یہ بھی ہے کہ at the same time کہ آپ best کیسے نکلوا سکتے ہیں absolutely تو would you recommend کہ sports psychologist ہونا چاہیے کہ وہ particularly کیونکہ head coach کے نا اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور captain کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں plans کرنے ہیں ان کی execution کیسے کرنی ہے one on one players سے باتیں کرنی ہے بہت سارے ایسے aspects ہیں تو sports psychologist ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ مطلب long run کے لیے ہونا چاہیے جیسے آپ کا captain long run کے لیے ہونا چاہیے اس میں دو پونٹس بڑے اہم آپ نے break پہ جانے سے پہلے go to person کی بات کی جس کو ہم آج کل کی cricketing terms میں mentor بھی کہہ سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم different level پہ mentors attach کریں اور Bob Wilmer کی بھی جو بات کی ایک تو انہوں نے آپ کو short term solution دیا long term solution دیا پر سب سے important element trust کا تھا کہ جب انہوں نے آپ کو keeping کا بولا تو آپ نے یہ نہیں کہا یہ کیا بول رہا ہے but you trusted him so وہ ایک جو relationship ہے player اور coach کا ہو یا player اور captain کا ہو یا player اور sports psychologist کا ہو تو trust element بڑا ضروری ہے اگر وہ relationship آپ ایسا بنا لیں کہ اگلا بندہ آپ کو trust کر سکتا ہے تب ہی وہ کھل کے بات کر سکے گا تب ہی وہ distract بھی ہوگا اگر کوئی ایسے coach ہوتے جن پہ آپ کو trust نہ ہو تا وہ آپ سے کہتے تو شاید آپ short term کے لیے distract ہوتے بھی نہ تو I think یہ factor ہونا کہ اچھے لوگوں سے آپ اپنے team کو surround کریں اور sports psychology obviously it's a specialized field اور بالکل یہ بہت زیادہ ضروری ہے میرے اپنے career میں مجھے جو mentor ملی میں when I was 31, 32 I was also going through a very difficult time کہ اب cricket کتنی اور کھیلنی ہے cricket کے بعد آگے کیا کرنا ہے بہت سی چیزیں میرے دماغ میں چل رہی تھی اور ان کا cricket سے کوئی تعلق نہیں تھا she was چونہ نے پڑھائی اپنی cornel سے کہ cricket کو بالکل نہیں جانتی تھی but she was someone I could trust شابانو ان کا نام تھا اور ان کے ساتھ بات کر کے اپنے کوئی outstanding fitness نہیں تھی جو میری پورے کریئر سپین میں رہی اسی طرح کی تھی اس سے تھوڑی کام تھی بکوز آئی میڈ تھرٹیز اور انجریز بہت اس فکر مجھے سامنا تھا پر میری منٹل جو سائیڈ تھی اس فکر وہ بہت زیادہ امپروو ہوئی ان کے ساتھ کام کر اور اس میں یہ ایلیمنٹ تھے تو ایک تو trust کے ایلیمنٹ ہوتا ہے اور پھر کبھی کبھی too much focus on something can be too wrong جیسے آپ کا focus تا مجھے بالنگ میں آنا ہے واپس مجھے بالنگ کرنی ہے کبھی 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 آپ کو اس سے بھی دسٹریکٹ کرانا پڑتا ہے ہی مسئلوں میں پڑا رہتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بس میں کسی طرح ٹیم میں رہا ہوں تو اس طرح کی بھی لیڈرز ہوتے سو سب سے پہلے تو آپ بہت سی اچیویمنٹ کا آپ نے ذکر کیا پر اس اچیویمنٹ جو میری سب سے بڑی اچیویمنٹ مجھے لگتی ہے وہ 2014 میں ہماری آٹھ لڑکیاں آئی سی سی کی ٹاپ ٹوئنٹی رانکنگ میں تھی اور پاکستان بہت کم کرکٹ کھیلتا تھا اور لڑکیوں کو ہمیشہ ٹوئرز ملتے تھے پاکستان میں کرکٹ ہو نہیں رہی تھی تو میرے نزدیک وہ ایک بہت بڑی اچیویمنٹ تھی یہ ہم نے اکھٹے آٹھ لڑکی آگئے شروع میں پانچ سال سیف میں ہی ٹوپ ٹوئنٹی میں تھی تو وہاں پہ اس ساری جرنی تک پہنچنے کیلئے 2014 2014 تک آنے کی ایسے سے لوگوں کو بیک کیا اور اتنی اتنی دیر بیک کیا کہ بلکل اپنی گردن بھی لائن پہ آ جاتی تھی کبھی چیئرمنٹ سے جا کے بات کرنی پڑتی تھی کبھی چیف سیلیکٹر کے ساتھ مجھے پھر وہ ایوریجز سامنے رکھ دیتے تھی آپ اس ٹیم کے اندر تو میں اس کو بہت ویلیو کرتی تھی کیونکہ جب آپ نے ٹیم بیلڈ کرنی ہوتی آپ کو ایسے چیئریکٹرز بڑے چاہیے ہوتے ہیں جب ایک دفعہ ٹیم بن جاتی بڑے نام آجاتے ہیں پھر ایک دو لوگوں کی آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا پھر ڈیویلپنگ فیز میں بہت زیادہ یہ فرق پڑتا تھا تو مجھے یاد ہے ندہ ڈار اور آج تک کھیل رہی ہیں ابھی پاکستان کی کپتان نام سوئے ان کی اوپر بڑے پیچز آئے بڑا مشکل ٹائم انہوں نے بھی دیکھا پر بیک آپ کریں جب پیئرز کسی بھی لیول پہ کرکٹ کھیل رہے ہوں یا اینی ادھر سپورٹس مینٹل ہیلتھ کو پروڑٹائز کرنے آپ لوگ نے یہ ہے آپ لوگوں کی فٹنس ٹپ پفتے موسیقی موسیقی بھول مر نے مجھے شورٹ ٹرم سلوشن دیا پھر لانگ رن کے لیے سلوشن دیا ایٹ سیم ٹائم اس وقت ہمارے کیپٹن تھے انزمام بھائی ان کی بھی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس بریک کے بعد ویلکم بیک فرم بریک اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ لیڈر کو اپنے میچ مینرز کو بیک کرنا چاہیے جب وہ ڈاؤن ہیں ان پہ بیٹ پیچ ہے جب میں سٹگل کر رہا تھا اپنے بولنگ ایکشن میں تو مجھے بابولمر نے تو کیا تھا بہت زیادہ سپورٹ اور ایٹ سیم ٹائم انزمام بھئی جو تھے وہ کیپٹن تھے انہوں نے بھی مجھے بلایا اپنے پاس اور انہوں نے کہا ملک صرف اور صرف آپ یہ سوچو کہ آپ کہیں نہیں جا رہے آپ کھیلتے رہو گے اور مجھے بہت کانفیڈنس ملا اس ٹائم پہ اور ہم لوگ یہ تو ساری کر رہے ہیں کہ ایلیٹ ایتھلیٹس جو ہیں ان کے لیے اب ہم چلتے ہیں جونئر لیول پہ تو آپ نے جب کرکٹ سٹارٹ کی اس وقت جو تھا ایکسیپٹنس نہیں تھی ومن میں کہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنے جو بچے ہیں ان کو اجازت دیں کہ وہ جا کے کھیلیں ابھی تک بھی تو سم ایکسٹین ایٹس نوڈ دیر تو کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پیرنٹس کو بولیں اپنے بچے وں ایک تو جو آپ نے گراس ٹھوٹ لیول کی بات کی وہاں پہ جو کوچنگ سٹائل دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ فیڈبیک بہت زیادہ ہوتا ہے اور بچے کی اپنی پرسنیلیٹی تھوڑی سی دب جاتی ہے سو اگر آپ آج کل سکولز میں جو نئے طریقے سے جہاں تک بات اپنے کی پیرنٹس کی بہت زیادہ جو گیم چینجر تھا جو مجھے لگتا ہے فینانشل سٹیبیلیٹی اس کی اوپر بات بڑی کم ہوتی ہے لڑکیوں کو شاید اس نظر سے دیکھا نہیں جاتا تھا ہماری سوسائیٹی میں کہ they can be bread winners for the فیملی پر اس چیز نے بڑا فرق لیا ایک تو ہم لوگوں کی اوپر ایک ذمہ داری تھی کہ on and off the field ہم لوگ اس طریقے سے کیری کریں خود کو کہ ملک نام بنتا رہے اور کوئی ایسی خبر نہ آئے جس کوئی چیز کا پرابلم تو وہ لڑکیوں نے بہت اچھے طریقے سے خود کو کیری کی باقی پھر ذمہ داری یہی آجاتی ہے کہ آپ کس طریقے سے سپورٹ کو بڑھاتے ہیں اپنی پرفارمنسز سے ہم نے تھوڑا سا انسپائر کیا اور پھر پیرنٹس کی انڈرسٹیننگ آجاتی ہے ایک فائنانشل سٹیبیلیٹی ایک بہت نے چھوڑ کے آنا ہے پھر بھائی نے اس کو لینے جانا ہے پھر یا ابو نے چھوڑ کے جانا ہے پھر انہوں نے لینے آنا ہے تو یہ زیادہ تر ہوتے تھے لوہ میڈل کلاس سے لڑکیاں یا لڑکی بھی اسی پرگراؤن سے آتے تو ان کے لیے وہ مینج کرنا بھی بڑا مشکل تھا لڑکوں میں تو آپ کا ہوتا ہے ایک موٹر سائیکل پر دو تین بیٹھ کھوڑ چلے گئے اب لڑکیوں نے بھی چلانے شروع کر دی ہیں تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے تو ایک تو ہمیں اوورال سوسائیٹی کو جب لڑکیاں نکلتی ہیں باہر ہمارا روئیہ ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نکل سکے باہر انفورٹنیٹلی روئیہ خراب کسی کا ہوتا ہے پر پابندی لڑکیوں پر لگ جاتی ہے کہ تم باہر نہ نکلو تو ایسی سوسائیٹی ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ غلطی جہاں پر ہو رہی ہے اس کو روکا جائے نہ کہ دوسرے لوگوں پر پابندی لگ جائے یہ تو پیرنٹس کے لیے تھا میسیج اور اب گرلز پہ آ جاتے ہیں اگر ان کو ڈیفکلٹیز آ رہی ہیں تو کنونس دے پیرنٹس اور نوٹ گیٹنگ ایناف فسیلیٹیز اور انوائیرمنٹ آراؤنڈ دیم تو وہ کونسی ایسی چیز کرے ہیں کیونکہ اپس ایسی چیز نہیں کرنا لڑکے یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں لڑکیوں کا ابھی تک ہمارے کلچر میں بہت زیادہ ہے تو اس کے ساتھ وہ کیسے کوپ آپ کریں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ سب کچھوڑ اور اور آجائیں کیونکہ ہمارے سسٹم is in place ابھی بھی اس طرح کے نہیں ہے آپ کو فیملی سپورٹ چاہیے ہی چاہیے تو بہت اپنی فیملی کو کنونس کرتے رہیں جس طرح آپ نے کہا جس کے تھر بھی آپ فیملی والوں کو کنونس کر سکتے تو فیملی والوں کو اس انوائرمنٹ ملائیں اپنے کوچس سے ملوائیں اپنے فیلو ایتھلیٹ سے ملوائیں اس محول کو دکھائیں اسی لیے میں محول کی بات کرتی سننے کہنے میں کسی نے کہ دیا جی نہیں جی محول اچھا نہیں تو آپ مد بھیجیں نہیں آپ خود جائیں خود ملیں لوگوں سے آپ خود جا کے وہاں فیصلہ کریں لڑکیوں کے لیے سیفٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے تو میں نے بہت پہلے پی سی بی کو بھی یہ سجیشن دیا تھا آج بھی اس پلیٹ فرم سے بھی آپ لوگ کے چینل کے بھی پلیٹ کریں وہ ہی آپ کی بیسک نیرسری بن چکے تو آپ سکول اور کالجز کو کنورٹ کریں ان کے پاس ایریاز بھی ہوتے وہاں پہ اپنی ایک ایڈمی سیٹ اپ کریں وہاں پیرنٹس کو بھی ایشو نہیں ہوگا ایک سیف انوائرمنٹ میں لڑکیاں کھیل بھی لیں گی جب تک آپ اس گراس روٹ لیول سے لڑکیوں کو گھروم کرنا نہیں شروع کریں گے ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے ابھی ایشیا کپ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو ہرایا لڑکیوں میں تو یہ وہ سائنس نظر آ رہے ہیں کہ سینئر ٹیم نے ہرانا شروع کیا لیکن ایمرجن میں اس کو اس طرح لوں گا جس سے آپ ہائلائٹ ہوں ہم اس چیز کو پکڑنے جاتے ہیں لیکن کوئی بھی چیز اگر آپ چاہیے اچیف کرنی ہے لائف میں on a consistent basis گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ ہی ایس درائی پلیس ٹو ورک آن تینک سو مچ سنا بہت اچھا لگا آپ آئی شو پہ اور بہت inside news آپ نے دی جس سے بہتری آ سکتی ہے جو آپ کے کریئر میں جو آپ نے hurdles دیکھی اور ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا تینک یو سو مچ شوئی بھائی بھائی فر ہی بھائی 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 اب وقت ہوا ہے لپٹن ٹی سکلز ٹائم کا اسی طرح اپنے ویڈیوز بھیجتے رہیں اور جہاں پہ بھیجنی ہے وہ آپ کی سکرین پہ ساری ڈیٹیلز ہیں ملاقات ہوتی ہے آپ سب سے ویڈا نیکس اپیسوڈ ٹل دین اللہ حافظ موسیقی